موسیقی موسیقی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے ماؤپ پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امید وار آ جائے موسیقی ٹرانسپیرنٹ الیکشن 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 گوٹنگ مشین کی بوجودگی میں ممکن نہیں موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا ای وی ایم کے استعمال پر حکومت اور الیکشن کمیشن نامنے سامنے نظر آ رہے ہیں اب الیکشن کمیشن پر سنگی نظامات حکومت کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں وفاقی وزیر آزم سباتی صاحب تو یہ تک بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپوزیشن سے بھی پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور جو ای وی ایم کمپنیز بناتی ہیں ان سے بھی پیسے پکڑے ہوئے ہیں دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوار چودی صاحبی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ بریادی طور پر اپوزیشن کے سپوکس پرسن ہیں ان کے باوت پیز ہیں اور وہ ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس عہدے کو ترک کر دیں چھوڑ دیں بلکہ سیاست میں آئیں اور سیاست کریں اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ای وی ایم کے ذریعے ہی نیکسٹ انتخابات ہوں گے ایسی صورت میں اپوزیشن کے پاس کیا آپشن بچتا ہے بابر ایوان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جوائنٹ سیشن بلانے جا رہے ہیں اس میں قانون سازی کریں گے اور پھر اپوزیشن کو اس قانون سازی کو ماننا پڑے گا ایسی صورت میں کیا اپوزیشن عدالت جائے گی اور عدالت نہیں جاتی تو سڑکوں پر آنے کا بھی ایک آپشن موجود ہے کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ شاید نئے انتخابات آنے والے انتخابات کا اپوزیشن کی جانب سے بائیک آٹ بھی سامنے آ سکتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کے ساتھ اس پر بشاورت بھی چاہتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اتنی مصر کیوں نظر آتی ہے دو فریقین ہیں جو کہ ای وی ایم میں بہت امپورٹنڈ ہے الیکشن کمیشن ہے اور دوسرا اپوزیشن ہے دونوں جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ای وی ایم کا استعمال ابھی نہیں ہو رہا ہو سکتا اور نہ ہو رہا ہے دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے موالک نے ای وی ایم کا استعمال ترق کر دیئے لیکن اس کے باوجود حکومت کیوں بازد ہے کہ اسی کا استعمال کرنا ہے اور اگلے انتخابات اسی کے ذریعے ہوں گے سپریم کورٹ کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کے بھی سلسلے میں احکامات موجود ہیں ہماری جو الیکشن کمیشن کے عالی حکام ہیں ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو کل پریزیڈنسی میں ملاقات ہوئی اور جو بریفنگ ہوئی جس میں ایسی پی کو مدعو کیا گیا تھا دو ایسی پی کا منڈٹ ہے کہ وہ انڈیپیننٹ ہے اور وہ انکار کرنا چاہے صدر مملکت کو کسی بھی بریفنگ سے متعلق تو وہ کر سکتے ہیں لیکن آوٹ آف کرٹیسی وہ وہاں پر جاتے ہیں لیکن ان کو وہاں پر بہت زیادہ بیزت کیا جاتا ہے بتتمیزی کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے حکام الیکشن کمیشن میں واپس آئے تو ان کی آنکھیں نم تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ بھی کہ صدر مملکت صاحب کا بھی لویہ انتہائی غیر مناسب تھا جب اس طرح کیا سیناریو بن جائے تو پھر حکومت کے پیاس کیا آپشنز بچتے ہیں عوام کیا سوچتی ہے پھر ایک اداروں کو اور ایک ادارہ یا اداروں کو اس طرح سے ملائن کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ان تمام ایشیوز پر تمام آسپیکس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ آٹھ بہت ہی ویل اسٹیمڈ پینلیسٹ موجود ہیں کبرزبان کائرہ صاحب سینئیور اور مرکزی دانمہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں بیریسٹر سینئیٹر علی زفر صاحب سینئیور دانمہ ہے پیڈی آئی کے وہ بھی ہمیں جوائن کر دیں ملک احمد خان صاحب سینئیور دانمہ ہے پاکستان مسلم لنگ نون کے اور شباز شریف صاحب کے ترجمان بھی ہے کبرزبان کائرہ صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں حکومتی وزرہ کی جانب سے بڑے سنگین اعظامات آئیت کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن پر کیسے دیکھتے ہیں حکومتی وزرہ کا روائیے کو جی آوڈیو کھول لیں کبرزبان کائرہ صاحب آوڈیو جی 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 ہیلو جی جی کائرہ صاحب آواز آ رہی ہے دیکھیں اس کے دو پہلو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن فیر ہونے چاہیے پاکستان میں الیکشن مینج اور منوور ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو امپاور ہونا چاہیے جو رولت کے اندر ضرورتے ہیں قانون کے اندر ترامیم ہے وہ ٹھیک کرتر کے اور فیر انفری الیکشن کا انعقاض ہونا چاہیے اس الیکشن کے انعقاض کے اوپر الیکشن میں ترامیم کے اوپر امپاورومنس کے اوپر کسی جواب کو کوئی اتراز نہیں ہے اب رہا کہ ای وی ایم کا استعمال ہو یا نہ ہو ای وی ایم جو ہے الیکشن کے اندر میتلا صاحب ووٹ ڈالنا الیکشن کا ایک حصہ ہے یہ ای وی ایم صرف اس حصے تاک جس میں بیلٹ پیپر پہ نجار لگانا ہے اس حصے کے ساتھ منسلک ہے الیکشن صرف وہ نہیں ہے پاکستان میں الیکشن کے اندر دھاندلی صرف ایڈ پول نہیں ہوتی بلکہ اب وہ بہت بڑے بہت کم لیول پہ ہوتی ہے ماضی میں بہت زیادہ ہوتی تھی اب اس کا لیول بڑا کم ہو گیا ہے الیکشن کے اندر دھاندلی کا سب سے بڑا سبب تو پری ایلیکشن ہوتا ہے جب ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے جب جماعتوں کو توڑا جاتا ہے اس وقت ہوتی ہے جب ایجنزیز اپنا رول پلے کرتی ہیں اس وقت ہوتی ہے جب الیکشن کے لیے جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں اس وقت ہوتی ہے یہاں پولس والوں کے ذریعے ہوتی ہے یہاں پہ جو گورنمنٹ آف دے ڈے بیٹھی ہوتی ہے اس جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہوتی ہے اور پھر پوسٹ الیکشن لوگوں کو مختلف اندر کی مفتاریہ تبدیل کرا کے حکومتوں میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کافی سارے پروسس کے اندر ایک پروسس جو ہے وہ ای وی ایم کے ذریعے کرانے کہ وہ بڑے تمتراک سے خواہش ماند ہے اس کی وجوہات ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ای وی ایم کوئی نیاں انہوں نے کوئی گدر زنگی دکار لی ہے کیا ہے ای وی ایم یہ جو ایک تو مسلسل ان کو جھوٹ بولنے کیا تھا تا ساری حکومت مشامل ان کے لیڈر کے ہر معاملے میں غلط بیانی ہر معاملے میں غلط بیانی دیکھئے ای وی ایم کا تصور تو دیا تھا ہم نے ہم نے سٹیڈی کیا تھا دوہزار داس میں جب ہمارے دور میں اس پہ سٹیڈی ہوئی ہم نے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا فینینشل ایٹانومی دی ووٹر لسٹوں کو نادرہ کے ذریعے بنوایا آئی ڈی کارڈ کا اندراج کرایا تصویر والی ووٹر لسٹیں جاری کرائیں اور بہت سارا پراسس کیا اور الیکشن کمیشن کا احتیار بڑھایا کچھ ایک دوپلیکشن تھی جو ختم ہوئی تقریبا سیک کروڑ یا ساڑھے پانچ کروڑ وہ ختم ہوئے ووٹ اس کے بعد نیا نواز شریف صاحب پیدار میں دوہزار سترہ میں مینٹ میٹس کی گئی اب بھی مزید کرنے کی ضرورت ہے تو کرنی چاہیے لیکن ای وی ایم ہم نے اس کو ٹرائی کیا اس کا ایک پروٹر ٹائپ بنا اس کی ایک سیمپلنگ بھی ہوئی لیکن اس وقت بھی اس پہ اتراز ہوا دنیا کے مختلف ممالک میں الیکشن کمیشن کے لوگ بھی گئے اور حکومت کے جو پارلیمنٹ کے ممبرانتن کے کمیٹیاں بھی گئی اب اس گومنٹ نے آگے ایک نیا کام جو وہ ای وی ایم ای وی ایم اچھا جی ہم گومنٹ تو دعوت نہیں دیتے تھے آئی ایم بیٹھ کے الیکشن کو فریر فریر کرانے کے لیے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ای وی ایم سے کام چلے گا بھائی ایک ایسا بہت آج آپ کا پروگرام بھی ای وی ایم پہ ہے ایک ایسا ایک ایسی بہت شیڑ دی ہے جس طرح ای وی ایم جو ہے سارے الیکشن کو فریر کرانے کا ایک بور ہے دنیا کے اندر امریکہ میں ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہوتا ہے تو امریکہ کے تو موجودہ الیکشن کو صاحب کا صدر نے چیلنج کیا ہوا ہے یہ فریر نہیں ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ اس حکومت میں جو کچھ کیا پہلے تو انہوں نے یہ کیا بعد اعتمادی پیدا لیکن پہلے تو انہوں نے کارڈینیس کے ذریعے قانون سازی کر کے اور قاضی ہم یہ کرنے چاہ رہے ہیں پھر انہوں نے ایک دن میں ایک گھنٹے قدر کو پچیس قوانی انپاس کر دی ہے سارے روز کو بلڈوز کرتے ہوئے جو سینٹ میں بلاکت آیا جو ماتی پیدا کیوں کر رہی ہے بلڈوز کیوں کر رہی ہے تو پھر قانون سازی کرتے ہیں ای ایم پر میں اس پر آنے لگوں تو میتہ صاحب بزارش یہ ہے کہ یہ سارا عمل بدنیتی پر مبنی ہے بلڈوز اس لیے کرنا چاہ رہی ہے اور یہ کوئی پہلی طرح ایلیکشن کمیشن کو غالیاں نہیں دی انہوں نے یاد کی جائے خواتی ہوئی صاحب نے پہلے مشین دکھائی ایلیکشن کمیشن کو اس پر شامل نہیں کیا گیا ہمارے دور میں اور مستمدیق کے دور میں جب ایلیکشن کمیشن کے لازمے اور ترامیم ہوئی اور ایمپارمنٹ کی بات ہوئی تو ہم نے پہلے ایلیکشن کمیشن کو بلایا جائے بلکل ان کے ساتھ بیٹھے کہ آپ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا تجربہ ہے ہم ایلیکشن لڑتے ہیں وہ ایلیکشن کرواتے ہیں پروسس کو کس طرح ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے وہ دنیا بھر کے ایلیکشن میں اپنے 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 دنور بھیجتے ہیں وہ دنیا کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر آپ کے ہاں دو تین چار تین ٹینس ہے جس طرح پیلڈ آئیت ہے جس طرح پرسن ہے ان کو سب مشاورت نہیں کی بلکہ سینٹ کی کمیٹی میں ان کو مدوک کیا گیا چیئرمنٹ صاحب نے یونی لیٹری ان کا نام اڑا جیا کہ آپ لوگ نہیں آئیں گے میٹنگ سکتے ہیں اب ایلیکشن کمیشن کو تک پہلے جب یہ مشین مدی تھی نا جی ایک 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 منٹ بیٹا تھا تھا ایک منٹ ذرا جب یہ مشین مدی تھی تو اس کے اوپر جب اجکشن آیا تو آپ کو یاد ہوگا سمکرومتی وزارہ نے اس وقت بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے یہ تو پائٹی ہے ہم تو چاہیں گے قانون ہم نے بنانا ہے الیکشن کمیشن نے عمل کرنا ہے اور اب بھی ان کو گالیاں دی گئی ہیں اب یہ کر کیوں رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی کوئی ڈیموکریٹ نہیں ہے یہ فاشسٹ ہے یہ فاشزم کے ذریعے نظام نافذ کرنا چاہتا ہے فاشزم اور اس کے ایک مخصوص اصول ہے نمبر وان اس کا اصول یہ ہوتا اور فاشزم ایک تردی سیاست ہے تردی حکومت ہے اس کا طریقہ جمہوری نہیں ہوتا بلکل میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں پہلے زفر میں آپ یہ کرتے ہیں دوبارہ آتا ہوں آخری جو گزارے سننے در اپنے مخالف کو آپ اتنی گالیاں دیتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے رائیس اسی طرح آپ میڈیا کا غلق گھوٹتے ہیں آپ عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں آپ اداروں کو انڈرمائن کرتے ہیں اداروں کو انڈرمائن کرتے ہیں یہ ان کا خاف وزیرہ ہے اور پھر بدنیت بھی ہے برکل ٹھیک ہے ملک احمد خان صاحب حکومتی وزراء اتنے اشتعال انگیز کیوں نظر آتے ہیں دھمکیوں پر کیوں اتر آئے ہیں کیا مقاصد آپ کو نظر آتے ہیں ملک صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو مجھے آپ کی آواز کلیر آ رہی ہے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزدہ دھمکیوں پر کیوں اتر آئے ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے شاید صاحب دیکھیں یہ بنیادی طور پر ایک ان ٹولرنس کی اور ان کی جو سوچ ہے اس کی اکاسی ہے ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ روئیہ ہوتے ہیں جمہوری کمرو زمان کائرہ صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ ان لوگوں میں جن کی ایک جمہوری حصیت میں بہت بڑی شناخت ہے ان کی ساری زندگی اسی سفر میں گزری سیاست کے کئی معاملات ایسے آئے ہوں گے جس میں کوئی بینگ ان گومنٹ آپ کو کچھ چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پا رہی ہوتی لیکن یہ روئیہ جو آج حکومتی وزرہ نے اختیار کی ہے یہ بلکل ایک فستائی روئیہ یہ کسی صورت بھی کسی بات پہ دیکھیں نا کونسٹیٹوشن کی سکیم کو ڈیفیٹ کیسے کر رہے ہیں آئینے پاکستان یہ تقاضی کرتا ہے کہ ایک میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے جس نے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ کو پارٹیجن میمبرز کی اپوائنٹمنٹ نہ کر دے الیکشن کمیشن نے جیسے پنجاب کے میمبر اور کے پی کے بی سیٹ جو ویکنٹ ہے وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور میننگ فل کنسلٹیشن دنے کا مطلب یہ تھا کہ آئین یہ تحفظ فرام کرے گا کہ وہاں پہ جس شخص کی تائناتی ہوگی وہ بالکل ایک ایک نوول آئیڈیا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ڈا ہاؤس کی کنسلٹیشن سے کنسلٹیشن کے ساتھ ہوگا یہاں پہ بالکل کوئی ایسی ورکنگ ریلیشنشپ ہی نہیں ہے کہ کنسلٹیشن ہو سکتی ہو تو میننگ فل تو دور کی بات رہ گی اب یہ فریق ہے حکومت ایک انتخاب میں حصہ لینے والا فریق ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمبڈی کین بے جج آف از اون کاؤز وہ ایک مشین لے کر آجے اور وہ تھوپنے کی کوشش کریں کہ یہ مشین آپ سب نے تسلیم کرنی ہے جہاں پر اتنا بڑا پولیٹیکل ایک ڈیفیسٹ ٹو ٹرسٹ کا جہاں پر آپ کے ابھی تک آٹی اس کا آٹھ گھنٹے کا ایک ان آرڈینیٹ آنکسپلینڈ ڈیلے ہے جس کی آج تک کوئی وضاہ ہی ہے کوئی اس کے پر انکوائری کمیشن نہیں بیٹھا کسی نے پروب نہیں کیا اس کی کوئی تحقیق تختیش نہیں ہوئی اور پھر ایک اور نہیں نہیں مشین کے ساتھ کی آگے اور آکے کہ جی اس کو سب قبول کریں اور منوان قبول کریں اب وہ جس کو آئین پاکستان یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ نے ان انتخابات کا انعقاد کروانا ہے اور اس انعقاد کیلئے ان کو الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئینی طور پر ذمہ داری ہے حکومت وہ بھی ان سے ان کے اترازات آپ کے سامنے ہے حکومت کی پلی یہ ہے ملک صاحب کے انہی ای وی ایم کے ذریعے ہی شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں اگر پھر بیلٹ پہ جائے جائے گا تو انتخابات شفاف نہیں ہوں گے دیکھیں ای وی ایم کے متعلق کیا تو آپ دنیا سے سیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیسے کیا اگر میں ایک مشین کی افادیت پہ انکار نہیں کرتا لیکن میں اس کے غلط استعمال پہ شاکھی ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے بائیس یا ستائیس سال میں نے آج بڑی مدلل بات سنی مصطفیٰ نو اکر صاحب کی وہ کسی ٹی وی چینل پہ تھے میرے میں یہ بات نہیں تھی مجھے ان سے پتا چلا کہ ہندوستان نے اس کا جب تجربہ کیا تو پہلے انہوں نے کوئی اپنے لوکل الیکشن پہ کیا پھر اس کے بعد وہ اس کو بدتریج بڑھاتے گئے اس کے پائلٹ پوجیکٹ کیے کئی انہوں نے اپنے پروسس انہوں نے ایٹیز میں سٹارٹ کیا تھا اور اب وہ ریورس جا رہے ہیں بیلٹ پیپر پر دوبارہ آ رہے ہیں اگزیکلی جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے ممالک ہیں جو اس مشین کی تجربے کے بعد اس کو ختم کر چکی ہیں اور ہم اس کو فوری ایک سٹوک میں کوئی دس لاکھ مشینوں کے ساتھ ایک الیکشن بلکل سہی ہے اور مطلعہ نہیں جی چوبیس لاکھ مشینیں ریکوائیڈ ہوں گی چار لاکھ مشینیں چار لاکھ پولنگ سٹیشنز ہے ایک پولنگ سٹیشن پر تین مشینیں ہوں گی اور اس طرح سے اگر خواتین اور مردوں کے پولنگ سٹیشنز بھی شامل کر لیا جائیں تو ٹوٹل چوبیس لاکھ مشینیں ہوں گی اور یہی بات الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ان کو رکھا کہاں پہ جائے کہ ان کی تحویل کس کے پاس ہوگی پھر الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات ہیں وہ جائز اس لیے بھی لگتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سوفٹ ویئر بھی چینج ہو سکتا ہے ہارڈ ویئر بھی چینج ہو سکتا ہے اسی طرح کے دوسرے بھی اوبجیکشنز ہیں علی زفر صاحب آپ جو وفاقی وزدہ کی جانب سے رویہ اختیار کیا گیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں مناسب ہے یہ جہاں تک تو یہ میس انڈرسٹینڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی وجہ میں بیان کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے وجہ یہ ہے کہ آئین کے تحت بڑا کلیر ایک منڈیٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جس طرح سب کہہ رہے ہیں میں بھی اس پہ یقین رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فری این فیر الیکشنز کرانے ہیں یہ ان کا ایک منڈیٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہ فری این فیر الیکشنز اسی طرح کرانے ہیں جس طرح کہ پارلمان قانون بنائے گا اس کے تحت انہوں نے کرانے ہیں اب جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ای وی ایم کے بارے میں جو ان کا رول تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ سینٹ کے پاس جب چونکہ میں بھی میمبر ہوں اس کمیٹی کا اس کمیٹی میں جب آہ چیئرمن صاحب نے ان کو خود بلایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو میری نظر میں ان کا حق بنتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ وہ اپنے کومنٹس دیں جی یہی بات وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ اپنے کومنٹس دیں ہم نے وہ دیئے تو اس طرح سے تو نہیں ہو کر تھا کہ حکومت ہمیں جو کہے ہم وہی ڈرافٹ جو ہے آگے پاکستان کر دیں تو ایسا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہم نہیں کر سکتے اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن والے کہ بھائی اگر ہمیں یہ اختیار حاصل ہے تو ہمیں اترازات کا بھی اختیار حاصل ہے اور پھر ایڈ ڈی اینڈ آف تی ڈے کریڈی بلیٹی تو ہماری کوسٹینیبل ہوگی نہیں میں میں اس سے تھوڑا آگے جا رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کومنٹ جہاں تک دیئے وہ ان کو کہا گیا تھا بلکل آہ درست بات ہے کہ انہوں نے اس کے مطابق کومنٹ دیئے لیکن اس کے بعد جس طرح میں نے کہا ان کی ایک ذمہ داری ہے وہ پارلیمنٹ کو یہ ڈریکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ قانون بنائیں یا نہ بنائیں وہ صرف کومنٹ دے سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بل پیچ کیا ہے اس میں ہمارے یہ خدشات ہیں اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو یہاں بڑا ایمپورڈن سوال ہے آپ کی اجازت ہو تو وہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آئین سے متصادم قانون سازی ہو سکتی ہے آپ تینوں لائرز ہیں جی دیکھیں آئین یہ تو کوئی شخص نہیں ہے کہ برعکس کسی قسم کی قانون نہیں بن سکتا نہ بننا چاہیے لیکن یہ ای وی ایم کا قانون آئین کے برعکس نہیں ہے قانون میں بہت ساری شکیں تھیں میں نے خود وہ دیکھی ہیں تقریباً کوئی اٹھارہ سے بیس شکیں ایسی ہیں جو کہ آئین کے خلاف تھیں وہ جب پوائنٹ آؤٹ کی گئی آپوزیشن میمبرز کی طرف سے بھی اور جو حکومتی میمبران ہے ان کی طرف سے بھی کہ یہ شک ہماری نظر میں آئین کے خلاف ہے تو حکومت نے پھر اس کو منسٹر صاحب نے مانا کہ ہاں یہ ہم اس کو گیو اپ کر دیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ ایک طرح سے لڑائی جھگڑے میں ہو رہا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ الیکشن قانون کو بہتر بنانے کے لیے اگریمنٹ ہوئی ہے اس پہ اور وہ بقاعدہ آپ کو نظر آئے گی جب یہ ریپورٹ آئے گی سینٹ کمیٹی کی لیکن یہ دو مسائل جو ہیں ای وی ایم والا اور اوورسیز پاکستانی والا یہ دو مسائل ہیں جس پہ ایشو رہا اور ای وی ایم کا میں آپ کو بتاتا چلوں بڑی بات ہوئی جی بہت بات ہوئی کہ ای وی ایم پہلی بات تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری مشین جو ہے الیکشن کو وہ حکومت نے ایک ضرور پروٹو ٹائپ بنائی ہے لیکن اگر آپ قانون دیکھیں جو آ رہا ہے یا جس کو لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کے لیے مشینیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن ہی چوز کرے گی بلکہ ٹھیک ہو گیا بلکہ ٹھیک ہو گیا وہ الیکشن کمیشن ہی چوز کرے گا لیکن سوال یہ ہے جو الیکشن کمیشن بھی کہہ رہے ہیں انڈیبینڈنٹ آبزرورز بھی کہہ رہے ہیں انیلس بھی کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم کے تھرور شفاف انتخابات ہو ہی نہیں سکتے کوئی ایسا میکانیزم نہیں ہے اور جو تھرٹی سیون آبجیکشنز ریز کیے گئے ہیں وہ بڑے جنون ہے وہ اقلی دلائل کے بڑے قریب ہیں جی دیکھیں میں نے سب سے پہلے تو ایک چیز ہم کلیر کر لیں کہ وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اوبجیکشنز دیئے ہیں وہ کچھ ٹائم ریلیٹڈ ہیں کچھ ٹیکنیکل ہیں لیکن ان کے سب کے اوپر بحث ابھی جوائنٹ پارلیمنٹ میں ہوگی کیونکہ جب جوائنٹ پارلیمنٹ میں یہ لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں ایک ایک اوبجیکشن صاف شفاف طریقے سے وہاں بحث کے زیرے بحث آئے گی لیکن میں آپ کو موقف دے دوں اپنا ایک چھوٹا ایک منٹ میں موقف دے دوں یہ ای وی ایم کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی جتنی میں لوگوں سے بحث کر رہا ہوں ان کو ابھی تک یا کلیریٹی نہیں یا وہ سمجھ نہ چاہتے نہیں آشا اس پرابلم ہے اس ٹیکنالوجی میں وہ یہ ہے کہ یہ نمبر ون انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے جی بلکل ٹھیک ہے نمبر ٹو یہ جو جو اگزسٹنگ ابھی تک ہے ہمارا سسٹم جس کے اندر آپ بیلٹ پر لے کے جاتے ہیں اس پر تھپا لگاتے ہیں اور پھر بیلٹ باکس میں ڈالتے ہیں وہ ابھی تک اس قانون کے ذریعے تبدیل نہیں ہو رہا وہ اسی طرح رہے گا صرف یہ ہوگا کہ ایک ایڈیشنل کام کرنا پڑے گا ایک ایڈیشنل کام کرنا پڑے گا آپ کو بتا ہے علی زفر صاحب ہیومن کیپیٹل بھی ڈیکریز نہیں ہوگا بلکہ انکریز ہو جائے گا اسی نوٹ پہ اور خاص طور پر جو آپ نے بات کی اور الیکشن کمیشن کا جو پائنٹ آف ویو ہے کہ ای وی ایم کے طرح بلکل شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے کبرزوان قائرہ صاحب سے بھی پوچھیں گے اور ملک احمد خان صاحب سے بھی پوچھیں گے چھوٹے زب لیک لیتے ویلکم بیک ناظرین کبرزوان قائرہ صاحب الیکشن کمیشن بھی کہہ رہے اور آپ کا بھی موقع پر ایک ہی جیسا ہے کہ ای وی ایم کے طرح شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے جبکہ پی ٹی آئی کا یہ نیریٹیو ہے کہ اسی کے ذریعے شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں کہ پیٹل صاحب ایک بات تمجھئے پارلیمان کی پارلیمان کے اندر ابھی ڈیبیٹ ہونی ہے ڈیبیٹ کوئی نہیں ہونے میں آپ کو ابھی کیا رہا ہوں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی کوئی سپیکر صاحب اللہ نہیں کریں گے ڈیبیٹ کو وہ چھوٹی موٹی ڈیبیٹ ہوگی اللہ گلہ ہوگا اور بنگوں بھی یہ پاس کریں گے کرنے کی کوشش کریں گے اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو سخت حظیمت کا سامنا ہوگا یہ قانون بنے یا نہ بنے یہ چلی نہیں سکے گا سوال یہ ہے کہ پارلیمان کے اختیار جو قانون سازی ہے اس کو تو کوئی چیلنج کر سکتا نہیں الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کے اختیار کو چیلنج کرے گا یا وہ قانون سازی کرے گا لو لیکن پارلیمان میں جو قانون بنانے ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ ریالیٹی کے مطابق بننے مختلف میک میں ہیں جن کے مختلف کام ہیں علی زفر صاحب ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ ملک کے نامبر ترین وکیل ہیں سو سوال یہ ہے کہ جو قانون بنے گا وہ گراؤنڈ ریالیٹی کے مطابق بنے گا مثال کے طور پر ریلوے کا اب پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے اور ریلوے کہتا ہے جی کہ ہم ٹریک کے اوپر گاڑی چلانے کے قابل ہیں ہمارے ریسورسز ہماری ٹیکنالوجی ہمارے پاس جو کچھ ابھی تک اویلیبل ہے اس میں ہم مگریٹک ٹرین نہیں چلا سکتے یا دنیا میں ہمارے ملک اندر چلانا اس کے لیے بھی پاسیبل نہیں ہے بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہے لیکن اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ نہیں آپ ٹرین چلاو جو ٹریک کے اوپر نہ چلے بلکہ وہ ہوا میں اڑتی ہو جائے تو وہ کہتا ہے جی کہ میرے لیے یہ پاسیبل نہیں ہے وہ قانون بنانے کا تو اختیار موجود ہے بن جائے گا لیکن جس نے چلانی ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتی میں نہیں چلا سکتا تو میری کیفیبلیٹی نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے نہ اس کو ہینڈل کرنا ممکن ہے گرمیٹ کا یہ گرمیٹ کا پارلیمنٹ کے اختیار کی بات نہیں ہے گرمیٹ کا بیو یہ ہے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ای بی ایم کے ذریعے ہو سکتا ہے تو بھئی آپ تو پارٹی ہیں بے کل صحیح آپ پارٹی ہیں اس کے اندر الیکشن کمیشن نیوٹرل آثورٹی ہے اس کی اٹرونمی ہے قانون ساتھ ہی کہتا ہے آپ نہیں ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا تجربات دنیا کے ساتھ جو ہے اور یہاں پہ اور بہت آرے اپزورورز کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسیبل نہیں ہے لیکن گرمیٹ بزیل ہے اور اس کو ایک آخری بات میں تظاری کاخری بات جی گرمیٹ اس کو پارلیمنٹ ورسیز الیکشن کمیشن کھڑا کر کے یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ سے لڑنے جا رہا ہے بلکل سہی ہے اور یہ چیف الیکشن کمیشنر تو ابھی کچھ عرصہ پہلے آئے جن کو وزیراعظم صاحب نے خود نام در کیا ہے جی بڑے آنر ایبل آدمی ہیں انہوں میں جو شاہد خاکان عباسی صاحب کی کیبننٹ میں شاہد خاکان عباسی صاحب ان کے بنیسٹر بھی تھے تو عباسی صاحب وزیراعظم بھی تھے انہوں نے ان کو کام کہا اور کیبننٹ میں کہا تو انہوں نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا آپ مجھے ڈیموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی یہ پوائٹ ہوا ہے انہوں وزیراعظم کے ہاتھ ہو ہوئے ہیں بلکل ایسا ہے بلکل ٹھیک ہے کہہ رہا تھا میں دوبارہ مجھے یہ بتا دیجئے بریفلی کہ اپوزیشن کے پاس اپشن کیا ہے اگر قانون سازی ہو جاتی ہے تو کائرہ صاحب آپ کو سوال ریپریز کرنا پڑے گا میں نے کہا اپوزیشن کے پاس پی بس پارٹی کے پاس ساری اپوزیشن کے پاس اپشن کیا ہے اگر قانون سازی ہو جاتی ہے ایوی ایم پر اگر ایسی قانون سازی کنسلٹیشن سے نہ ہوئی جس میں ایک پارٹی کا مفاد اور اس کو صرف عددی بردری کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی وہ عدالتوں میں بھی چیلنج ہوگا وہ عوام میں بھی چیلنج ہوگا اور ایسے قانون ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ متنازع کریں گی اور جممیٹ چاہتی ہے یہ پی ٹی آئی کی خواہش اور کوشش ہے کہ لڑائی کر کے اداروں کو انڈرمائن کریں اور ایٹی میٹلی ایک فستائی نظام میں اس ملک کے اوپر مضالت کریں یہ ان کو لانے والوں کو بھی سوچنا ہوگا آپ سب کو بھی سوچنا ہوگا ایک طرف میڈیا کا غلق گھوٹ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا غلق گھوٹ رہے ہیں اپوزیشن کو قابل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا تو آواز اٹھا رہا ہے میڈیا آواز اٹھا رہا ہے ملک احمد خان صاحب اپوزیشن کے پاس کیا آپشن ہوگا بائی کارڈ کر دیں گے دو ہزار تیس کے انتخابات کا نہیں دیکھیں یہ ابھی انتخابات ابھی کوئی کم از کم میرا خیال دو سال اگر اپنے اسی وقت کے مطابق ہوتے ہیں دو ہزار تیس میں ہوں گے تو پھر ابھی آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے انتخابات ہوں گے کہ دو سال پہلے ہی متنازہ ہو رہے ہیں یعنی چاہے وہ انتخابی سہرستیں کیا الیکشن جیسے بھی علی صاحب نے بھی آپ کے پاس کہا کہ اس قانون کے اندر کوئی بائیس تئیس نقاط ایسے تھے جو آئین پاکستان سے مقصادم تھے تو اس میں ایک بڑا اطراز یہ تھا کہ جو انتخابی سہرستیں جو الیکشن کمیشن کے اختیار میں تھیں وہ نادرہ کو دی جا رہی تھیں اور پھر اوورسیز پاکستانیز کی جو سہرستیں مرتب کی جانی ہیں ان کے متعلق بھی کوئی بڑے شکوک و شبھات تھے کہ الیکشن میں ان کے ووٹس کاسٹ کیسے ہوں گے یعنی ابھی تین چار مقاط ایسے ہیں جو کہ پورے الیکشن کی حیت تبدیل کر دیں گے تو جب تک فری کین کے مابین الیکشن ایک ایسا معاملہ ہے جو بغیر کنسنسس کے کوئی قانون اکثریت کی بنیاد پر پاس کرنا بلکل اس میں ایک نامناسب عمل ہوگا لیکن حکومت اس طرف جا رہی ہے آپ نے کوئی سٹیٹیجی سٹیٹیجی ڈیوائس کی ہے اس سلسلے میں کریں گے کیا جی دیکھیں اس میں ہم اپنے پہ ہی اپنی برپور اس کی مضاہمت کریں گے ہر فورم پہ کریں گے ویڈن دا پارلیمنٹ کریں گے عوامی سطح پہ کریں گے عدالتوں میں کریں گے اگر حکومت نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی اور پیزیادتی کرنے کی کوشش کی تو یہ حق یہ حق کسی کے پاس نہیں ہے کہ انتخابات کو ایک فریق اپنی مرضی کے مطابق جو قانون بنانا چاہیے بلکل صحیح ہے ایسا قابل قبول نہیں ہوگا قابل قبول نہیں ہوگا بریف سے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بلکل بیک ناظرین بریسٹر علی زفر صاحب کمرزبان قائرہ صاحب ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں بریسٹر علی زفر صاحب اگر بائیکارٹ کیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے تو پھر اکیلے انتخابات میں جائیں گے دیکھیں اگر آپ سٹوڈنٹ آف ہسٹری ہیں اور پولٹکس کے بھی سٹوڈنٹ ہیں تو ایک بات تو بڑی یقین ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ ای وی ایم کے قانون بنانے پر کوئی پولٹکل پارٹی بائیکارٹ نہیں کرے گی کیونکہ پولٹکل پارٹی کا بائیکارٹ کرنا الیکشن سے مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ختم کر رہی ہے پولٹکل پارٹیز بائیکارٹ نہیں کرتی الیکشن کو وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں کیونکہ انہیں پارلمنٹ میں آنا ہوتا ہے تو یہ ایسا قانون ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے بائیکارٹ ہو تو یہ میرا سمپل آنسر ہے کہ بائیکارٹ ہو گئے نہیں لیکن اپوزیشن تو بینیسٹر علی زفر صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ بنیادی طور پر یہ دھاندلی کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں حکومت کو پتا ہے انہوں نے کسی بھی صورت نہیں جیت رہا تو اس لیے بنائی جا رہی ہے تو ایسی دھاندلی زیادہ انتخابات میں وہ جائیں گے یا ایسی مشینوں کے استعمال سے کوئی ایک فورم ایسا ہے جو گرمیٹ کے بھی کو سپورٹ کر رہا ہے ایکسیپٹ دی گرمیٹ پارٹی میں جی میں اس پہ ایک درہ اس اس ایشو پہ بات کر لیتا ہوں جو آپ نے پوچھا سوال نیم لی کے اس سے کوئی دھاندلی ہوگی کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہمارے سامنے کمیٹی کے سامنے پلڈ ایٹ والے بھی آئے اور لوگ بھی آئے ای سی پی بھی آیا انہوں نے رائٹنگ میں بھی لکھا کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے دھاندلی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک کیشنگ ایک مشین ہے جس نے ریکارڈ کرنا ہے جو بھی فیزیکل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے بیلٹ پیپر کی تو اس میں دھاندلی کی گنجائش نہیں ہے اور نمبر دو یہ مشینیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی لینی ہے یہ حکومت میں نہیں لینی اور یہ ان کے پاس ہی رکھنی ہے اس کو کوئی حکومت اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھے گا ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں علی زفر صاحب سے علی زفر صاحب سے سوال یہ ہے کہ ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں انیلسٹ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کوئی فورم آپ کے ساتھ بھی ہے جو آپ کو یہ سپورٹ کر رہا ہو کہ آپ کا ویو درست اور بہتر ہے اور یہ الیکشن کمیشن اور پارلیمان کے درمیان تصادم نہیں ہے حکومت کے غلط رویے اور پارلیمان جو الیکشن کمیشن ہے اس کا ایک انیبلیٹی کی بات ہے کوئی فورم آپ کے ساتھ اور ہے جی علی زفر صاحب میں قیرہ صاحب اس کا جواب اس طرح دوں گا آپ کو کہ جو سب سے پاکستان کا بڑا فورم ہے جس کو سوورن آثورٹی ہم کہتے ہیں جو کہ قانون سازی کرتا ہے اور وہ صرف ایک ہاؤز نہیں بلکہ سینٹ اور پارلیمان جو نیشنل سیم ڈی اے مل کے بیٹھیں گے انہوں نے اگر یہ فیصلہ کر دیا ایک بار کہ ہاں اس کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے اس سے بڑا فورم کوئی تینک ٹینک کوئی انجی او اس سے بڑا فورم اس سے ہٹکے اس کو تو ڈیوائیڈ ہے نا اس سے ہٹکے دیکھیں وہی ایک فورم ہو سکتا ہے ملک صاحب آتا ہوں ایک سیکنڈ دے دیں بس اگر ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے پارلیمنٹ پہ کہ وہ پارلیمنٹ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے تو پھر ہمیں پارلیمنٹ کیوں پہ اعتماد کی تو بات کی نہیں ہے نا حکمران جماعت کی اتھارٹیرین رویہ کی بات ہے نہیں اور ویسے بھی وہاں پہ آپ کی اکثریت ہے نا ہر جماعت سٹیک ہولڈر ہے نہیں ایک اور ایک ایک منٹ آج آپ کے پاس مجورٹی ہے چلے چھین مجورٹی ہے جائے کلیکٹیولی دونوں ہاؤزز کے کٹھا کر کے لیکن اس کے اندر باقی سارے اتنے ہی سٹیک ہولڈر ہیں اس میں سبائی جماعتیں بھی ہیں اس میں قومی جماعتیں بھی ہیں اس میں آپ کے فیڈرل یونٹس ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک جماعت اپنی عددی برتری کی بنیاد پہ جس کو سارے فورم ریجیکٹ کر رہے ہوں ساری جماعتیں ریجیکٹ کر رہی ہوں الٹیمیٹلی آپ سپریم کورٹ کے در جا کے وہاں سے اس کو بسند کرائیں گے ورنہ اس کو ساری جماعتیں ریجیکٹ کریں بلکل اور یہ جمہوریت کا کوئی سپیڑٹ بھی نہیں ہے ملک صاحب کا انپوٹ لے لیں جی ملک صاحب میں صرف علی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور ہمیں اس سے اس کی توقع ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات جیسے قوانین بغیر کنسنسس کے کیے جا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے یہ آپ کی ایک اپنی فکر ہے لیکن یہ بڑی ڈس سروس ہوگی تو دو الیکٹورل پروسس یعنی آپ خود اس میں ایک فریق ہیں جس نے حصہ لینا اور ایک فریق اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر جیسے کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ تیہ کر لے کہ یہ انتخاب ایسے ہوگا جس پر ہمارے شکوک و شباب ہوں تو بھی دو سال پہلے آپ ان انتخابات کو متنازع کر دیں گے اس سے پہلے تاریخی اعتبار سے انتخابات نتائج کے بعد متنازع ہوتے ہیں یہ پہلا انتخاب ہوگا ان ستر سالوں میں جو کہ بھی اپنے وقت سے دو سال پہلے متنازع ہونا شروع ہوگیا دس چیز کی بھی فکر ان کو کرنی چاہیے بلکل سہی یہ اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہوگا تو کیسے سے لے گا ڈیفیسٹ ہوگا اب علی زفر صاحب یہ بڑا ویلڈ کوئسٹن ہے کہ جن انتخابات کی ساخ ہی نہیں ہوگی ان کو جیت کر کریں گے کیا جی دیکھیں میں تو اس پہ بلکل یقین رکھتا ہوں بلکہ بہت حد تک یقین رکھتا ہوں کہ جب آپ قانون سازی کرنے جاتے ہیں تو اس کے تین چار پروسیسز ہوتے ہیں ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو آپ پہلے ڈیبیٹ کریں دوسرا پروسیس ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کو کوئی کنکلوجن تک پہنچائیں اور جو آپ فیصلہ کریں وہ نیشنل انٹریسٹ میں ہو وہ کسی پرٹیکلر ویسٹڈ انٹریسٹ یا سیلف انٹریسٹ میں نہ ہو پارلمنٹری ڈیموکرسی کا مقصدی یہ ہوتا ہے اور اسپیشلی جب آپ الیکشن کے قانون کی بات کریں کہ الیکشن ریفارم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہے کنسنسس پوری پبلک کا کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ نے الٹیمیٹلی جا کے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے تو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے آپ ہی کیوں محصر ہیں کہ ای وی ایم کے ذریعے یہ شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں باقی سارے تو کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے نہیں ہو سکتے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میرا منقطع نظر مختلف ہے میری نظر میں ای وی ایم کے ذریعے صاف شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے ان دی سنس کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ای وی ایم ہو جائے گا تو صاف شفاف الیکشن ہو جائیں گے صاف شفاف الیکشن کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں پوسٹ الیکشن اور پری الیکشن بھی بلکل ٹھیک ہو گیا اس کو زیادہ ایفیشنٹ بناتا ہے بلکل ٹھیک ہے ایفیشنٹ بناتا ہے کائرہ صاحب پیپرز پارٹی پیپرز پارٹی کسی آپ پر ان کو بھی رسپونڈ کر لیجئے گا اور میرا سوال بھی لے لیں کہ پیپرز پارٹی کسی سٹیج پر رضا مند ہو سکتی ہے ای وی ایم پر کیونکہ یہ تحفظات کہیں نہ کہیں ہیں پیپرز پارٹی کسی طرح بھی ایسے عمل میں بلکل ازاردار نہیں بن سکتی اس پر اتفاق نہیں کر سکتی جس پر دھاندلی کا شاہب ہو سب سے زیادہ دھاندلی تو ہمارے خلاف ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں ہم نے پاکستان کی سیاسی اور اس وقت صورتحال تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آئینی طرح میم کی تو دو تہائی اکثریت سے نہیں کی حالانکہ قانون تو دو تہائی اکثریت کا ہے ہم نے اس کو کنسینسز بیسٹ کیا ہم نے این ایف سی کنسینسز کے ساتھ کیا ہم نے جتنی قانون سازی ہے وہ بھی کچھ نوے بہنوے پچانوے افیچت وہ کسرت رائے سے نہیں کی بلکہ اتفاق رائے سے کی صورتحال تھی اس کے اندر لوگوں کی اونرشپ آ جائے اور ایک ایسا عمل جس میں صرف ایک جماعت فریق ہے باقی جماعتیں بھی اس عمل کی اتنی فریق ہیں عددی براتری تو ووٹنگ کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے ہوگی نا لیکن اس میں ساری جماعتیں فریق ہیں آپ ان کی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ابزرورز کے ایکسپرٹس کے اور متعلقہ اداروں کی رائے کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے اگر ایک جماعت چاہے کہ وہ اپنی تعداد کی بریات پہ اپنی خواہش امپوز کر دے تو وہ ٹیکنیکلی امپوز کرنے کی پوزیشن میں ہو بھی تو مسترد ہوگی اور یہ ٹیکنیکلی بھی مراسب نہیں ہے یہ مجھے زمینے آتی کہ یہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے سوائی اس کے کہ وہ الیکشن کے سارے عمل کو ڈھا دینا چاہتی ہے تاکہ الیکشن ہو گیا نہیں نہیں نہ نو منتیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی لیکن فلینگلی اپوزیشن کے پاس بھی کوئی سیلوشن نہیں نظر آ رہا کہ وہ کسی ایسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنے جی علی زفر صاحب بڑے آنریبل آدمی ہے بلکل صحیح ہے بریف کمنٹ جی بلکل سارے کرتے ہیں ملک احمد خان صاحب بریف شاہ کمنٹ ریکوائیڈ ہے فواد چوری صاحب چیف الیکشن کمیشنر کو الیج کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے تو کیسے دیکھتے ہیں اس الزام کو نہیں یہ یہ اس کے تو پینل کونسکونسز ہوں گے چیرمن الیکشن کمیشن جو ہیں وہ فواد کو بطور وفاقی وزیر کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کے خلاف عرضہ سرائی کریں یا آزم سواتی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ کوئی یہ تو کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے کہ ہیٹ آف مومنٹ میں میں نے سنایا انتے کافی لوگ کہہ رہے ہیں جی ایسے ہو جاتا ہے پارلیمانی روایات میں یہ کہا پہ کہ آپ الیکشن گورنمنٹ آپ الیکشن کمیشنر کو بالکل آپ نے ان کے اوپر آج عدم اعتماد کر دیا وہ آپ کا حق صاحب عدم اعتماد کرنے سے ہم آپ کو نہیں روکتے لیکن یہ کہا پہ لکھا ہے کہ آپ ان کو الیج کرے کہ وہ پیسے لے تھے یہ تو یہ کوئی طریقہ کاری ان کو اپنے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے خود پویٹ دیا اور یہ دیکھیں نا what goes around that comes around یہ آپ کا ایک سال ڈیرھ سال پہلے تک کارگومنٹ جب ہم کہتے سے چیرمنٹ نیب تو کہتے سے آپ نے خود اپوائنٹ کیے بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب کمرزبان قائرہ صاحب بیریسٹر علی زفر صاحب آپ تینوں ہمارے ذاتیں چوکہ وہاں ختم ہوں گے انشاءاللہ کل پھر آپ سے علاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت اللہ حافظ